پیٹیاں کتنی پیاری ہوتی ہیں میں نے گھر میں بیٹھا تھا فراغت تھی تو مجھے اس کھیل کا نام نہیں یادی وہ اچھے کیا کھیل رہے تھے وہ کوئی پرچیاں ڈالی تھی ایک پرچیاں پر لکھا تھا بادشاہ ایک پر لکھا تھا وزیر ایک پر لکھا تھا قاضی پر ایک پر لکھا تھا چور وہ چار پرچیوں کو بند کر کے نہ پھینک دیتے پھر سارے ایک ایک اٹھاتے تھے اب جس کے حصے میں بادشاہ کی پرچی ہے یہ وہ بادشاہ بن گیا جس کے حصے میں قاضی کی ہے یہ وہ قاضی بن گیا جس کے حصے میں وزیر کی ہے یہ وہ وزیر اور ایک حصے میں آنی ہے چور کی تو پھر جس کے حصے میں چور کی پرچی آنی ہے اس کے لئے پھر بڑے سخت معاملات ہیں بادشاہ سلامت اس کو جو چاہیوں کم دیں اب جو کہاں بڑا بیٹا نے اس نے کیا کیا ہوا ہے اس نے پرچی کو نہ تھوڑا سا پھاڑ دیا ہے بادشاہ والی کو تو بیٹیوں کو نہیں پتا چل رہا کہ بڑا بھائی ہمارے ساتھ کیا کر رہے تو وہ بار بار بادشاہ بن رہا ہے وہ بیچاری کبھی کوئی چور بن رہی ہے کبھی وہ کسی کو کہہ رہا ہے میری جوتی پالش کرو کسی کو کہہ رہا ہے میں بیٹھا دیکھ رہا ہوں سارا میں نے کہا یاد ایک ہی کرنے میں نے کہا جی مجھے بھی کھلاو ایک کو ڈراب کر دیا پھر وہی والا کام میں نے کیا میں نے پرچی تو نہیں پڑی لیکن میں نے بادشاہ والی پرچی بن پہنے سے نشان لگا دیا اب دو چار بار بادشاہ بن کے میں نے اسے خوب کام کروایا تو میں نے کہا چلی یاروں بچیوں میں بادشاہ بن رہی ہے تو میں نے اپنی بڑی بیٹی کو کہا کہ اس میں نشان لگا نا تو نے یہ پرچی اٹھانی ہے اب بادشاہ والی اس میں اٹھا دی تو مریسے میں آگئی چور والی پرچی اب سب نے بتانا تھا کہ کیا پرچی آئی ہے سب نے بتایا تو اینڈ پہ نا مجھے سارے کہتے ہیں جی بابا آپ کی آمان نہیں ہے تو میں نے کہا جی میں چور بنا میں حضور کے ممبر پہ بیٹھا ہمیں جھوٹھ نہیں بولوں گا میری چھوٹی بیٹی رو پڑی اور میرے گلے لکھے کہتی میرے بابا چور نہیں ہے میرے گلے لکھے رو پڑی خدا میں ممبر پہ بیٹھا ہم حضور کے میں جھوٹھ نہیں بولوں حالان میں ایسی باتیں نہیں سناتا یا آپ کی دل جوئی کے لیے سنا رہا ہوں بیٹیوں کے لیے کبھی ایسا فکرہ نہیں بولی یہ رحمت ہوتی ہے میں ممبر پہ بیٹھا کہہ رہا ہوں میرا اللہ گواہ ہے اس بات پہ میں ایسی باتیں نہیں سناتا وہ میرے ساتھ لکھے نہ رو پڑی حقیقتا نہ رو پڑی اور کہتی میرے بابا چور میں یہ زحمت ہے بیٹیوں سے محبت کرو